اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہن شاہ افریدی اور نمان علی نے تاریخ رقم کرتے ہوئے تین میچوں میں پانچ پانچ وٹیں لے کر شویب اختر کا ستارہ سالہ رکوڈ برابر کر دیا جانئے ناظرین وہ کون سا رکوڈ ہے جو انہوں نے برابر کیا لیکن اس سے قبل چھوٹی سی گزاری سے ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی ہے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن بٹن کو دفا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام کریکٹ کے متعلق نئے نئے ویڈیو کے نوٹفیکیشن بلتے رہے ناظرین ویڈیو کے جانب چلتے ہیں ہرارے ٹیسٹ میں شہن شاہ افریدی اور نمان علی نے تاریخ رقم کر دی ایک صدی میں پہلی بار دونوں نے لیفٹ آرام بولر کی پانچ پانچ کار کا رکوڈ کا حصہ بن گے ہرارے ٹیسٹ میں کمزور زباوے ٹیم کے خلاف پاکستانی کھلاڑیوں نے کئی رکوڈ اپنے نام کیے ایک صدی میں پہلی بار دونوں لیفٹ آرام بولر نے پانچ پانچ کار کا موقع بھی اس میچ میں سر انجام دیا ناظرین تفصیلات کے مطابق شہن شاہ افریدی اور نمان علی نے حریف ٹیم کو وکٹوں کے برابر بٹور کرتے ہوئے کسی اور کی باری نہیں آنے دی یوں ہی بائے ہاتھ کے بولر نے ایک منفرید ترین رکوڈ اپنے نام کیا کسی ایک میک میں ترین مختلف بولرز کی پانچ پانچ کٹیں حاصل کرنے کا پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹ کی طریقہ یہ پہلا موقع ہے اس رکوڈ میں حسن علی شاہن شاہ افریدی اور نمان علی دار بنے ہیں مجموعنی طور پر ٹیسٹ کرکٹ میں چھٹی بار تین بولر نے اس طریقے کا مشترکہ کارنامہ سر انجام دیا ہے مجموعنی طور پر ٹیسٹ کرکٹ میں چھٹی بارتے ہیں